نمسکار دوستو دوستو آج کل ان دنوں میں ایک مہان بھارتی اوپ مہدویب کی ایک مہان گائیکہ کو یاد کرنے کے دن ہیں اور وہ گائیکہ ہے اقبال بانو اقبال بانو کا ذکر آتے ہی بہت ساری باتیں بہت ساری باتوں کا ذخیرہ سامنے اُبھرنے لگتا ہے اور یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ اس کی پربرش کا ایک اہم حصہ ہو جا تو ہریانہ کے روتک نگر میں ایک گاؤں میں نزدیک روتک کے نزدیک ایک گاؤں میں ہوا اور یا پھر دلی میں ہوا اور وہاں پر اس کو سنگیت کی پرشکشہ جو ہے سنگیت کا پرشکشن شاستری سنگیت کا جو ایک پرکار سے پرشکشن وہاں کے استادوں میں شیش روپ سے استاد سابری کا جو پرشکشن تھا دلی گھر آنے کے تھے استاد یہ ان سے ملا اور یہ بھی ایک تیہ ہو گیا کہ اب زندگی میں یا تو اقبال بانو ایک معمولی ایک عورت کی طرح اپنی گرہستی بسالے یا پھر وہ سنگیت کی جو شاستری سنگیت کی جو ٹھومری ہے یعنی جو شیلیاں ہیں یا ان میں رچ بس جائے کیونکہ اس کی جو آواز میں جو سوز تھا اور جو ایک لے بدتہ تھی وہ اس بات کا آشواسن دیتی تھی کہ ٹھومری کے لیے اس کی آواز اس کے سر اس کا جو سرگم کی جو پہچان ہے وہ اقبال بانو کو جس قدر ہے وہ اس کے سمکالینوں کو نہیں ہے اس کا بھی شروعاتی دور بطرو وہی آولنیا ریڈیو سے گزرا دلی میں کافی دیر کاریکرم بھی دیتی رہی لیکن اس کے بعد یہ بیبھاجن کے سمیں تو نہیں گئی وہاں پر لیکن اس کے بعد یہ انیس سو پچاس پچپن کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں جا کر بسوں گی اور وہاں بسنے کا بھی ایک قارن یہ تھا کہ ایک ملتان کے ایک زمیدار پریوار سے ان کا نکاح ہو گیا لیکن شرط دو شرط انہوں نے رکھی تھی اس کا زمیدار کا یہ تقاضی تھا کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گی میں آپ کو ساری سو کسف دھائیں دوں گا اور اقبال بانوں کی شرط تھی کہ میں وہاں جا کر بسنے کو بھی تیار ہوں بشرت ہے کہ وہاں کے جو سماج ہے اس کے نیموں کے تحت میرے سنگیت پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے یعنی مجھے کلاسیکل سنگیت کا ریاض کرنے سے یا اس کی پرسطی کرنے سے روکا گیا تو میں پھر لوٹ آوں گی مجھے طلاق دینا ہوگا آپ کو یہ شرطیں کچھ تیہ ہو گئی اور اس سمیدار نے بھی اس بات کو سوکار کر لیا کہ نہیں میں اپنے روپ میں تو ہمارے سنگیت کی سادنا میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا اور دھیرے دھیرے ایک باہل بانوں کا ستارہ سنگیت کے کشیطر میں گائن کے کشیطر میں بہت اُلچھا چلا گیا اور پہلی بار یہ بھی محسوس ہوا لوگوں کو وشیش روپ سے سنگیت کے سادقوں کو کہ غزل بھی ایک ایسی ودا ہے جس کے گائن میں شاستری سنگیت کی شاستری گائن شیلی کی مہتفر بھومکہ بلکل ہے اور اسی بھومکہ کو اقبال بانوں نے نبھایا اقبال بانوں کو جو وشیش یہ اوپر صدی ملی وہ ان کے ایکٹیوزم سے ملی جدے پی وہ راج نیتی میں کبھی ان کی دلچسپی نہیں تھی لیکن ان کا یہ بھی تھا کہ راج نیتی میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ سنگیت پر کوئی بھی پابندیاں یا سنگیت کاروں پر کوئی پابندیاں ان کے خلاف ہمیشہ وہ جوشتی رہتی تھی اور یہی جوشتی تھی ہے یہ ورس انیس سو ست اتر سے انیس سو چھاسی تک اٹھاسی تک چلتی آ رہی تھی اور اس میں ایک دن مترو ایسا بھی آیا جس دن گھوشنا کر دی اس نے کہ میں لاہور کے الحمرہ تھییٹر میں اپنا کارکرم دوں گی اور کارکرم میں اسلام میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسلام میں شریعہ کے قانونوں کے تحت ساڑی پہننے پر بھی پابندی ہے اور یہ بشیش روپ سے ایسی پابندیوں ایسی روڑیوں کا ویروت کرنے کے لیے اس نے اس دن کالی ساڑی پہن کر منچ پر آ کر اپنا کارکرم دیا اور اس وقت اس نے جو فیض کی جو نظم گائی وہ نظم جو ہے آج بھی اتحاس کا ایک حصہ ہے اور فیض کو بھی سوائم یہ گھوشنا کرنی پڑے کی اب یہ نظم یہ میری تو رہی نہیں اس کی پہچان تو اقبال بانو بن گئی ہے اور وہ نظم جب سب تک تو اچھا لے جائیں گے سب تا آج آپ نے سنی ہوئی ہوگی تو وہ جو ایک نظم تھی اتحاس ایک نظم جس میں بغاوت کے تیور تھے ان بغاوتی تیوروں سے بھری ہوئی اس نظم کی پرستتی جب لاہور کے سٹیڈیم میں ہوئی تو مطروں ہزاروں کی تعداد میں پورے شہر کے پورے شہر کے جو بھی سنگیت کے پریمی تھے وہ ایک قطر تھے اور لوگوں نے اتنی تلین تا کے ساتھ اس الہمرا تھییٹر کے فرش پر بیٹھ کر باہر لانس میں بیٹھ کر اس پرستتی کو سنا اور اس کے بعد تو ایسا لگا کی نجانے کیا ایک بدلاو کی یہ لہر جو ہے وہ اوپہ جائے گی ہونا تھا اس کے بعد کیونکہ ان دنوں میں یہ زیا صاحب کا شاسن وہاں چلتا تھا اور زیا صاحب کی حکومت میں شریعہ کے قانونوں کے بارے میں بڑی سخت پابندیاں تھی تو ان پابندیوں کو اسے بھی جھیلنا پڑا اور جھیلنے کے باوجود اقبال بانو نے اپنی گائیکی سے جو ایک اتحاس رچا وہاں کے سماج میں وہ ابھی بھی ایک مہتوپورن ادھیائے بن چکا ہے شکریہ موسیقی